اسلام علیکم واتس اپ دس از یو بوائی ماسٹر بیسکس اوف ایکس ریز دنیا میں جتنے بھی ایکس ری آپ لوگ دیکھتے ہیں اس میں بلیک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایکس ری کے فوٹونز لنگ میں سے پاس کرتے ہیں تو ایر وہ فوٹون ابزارب نہیں کرتی اور وہ بلیک اپ ایر ہوتے ہیں جبکہ بونز اور ہارٹ ٹیشو یہ ابزارب کرتے ہیں فوٹونز کو اور وائٹ اپیر ہوتے ہیں اور دوسرا کوششن ایکس ری کو دیکھیں یار یہ پکڑنا کیسے ہے how should I hold this ایکس ری یاد رکھیں جب بھی کوئی ایکس ری آپ دیکھتے ہیں تو جو ہارٹ ہے لیفٹ والا پورشن جو لیفٹ ونٹریکل ہے وہ آپ کے رائٹ سائیڈ پہ ہونا چاہیے تو ہمیشہ وہ سیدھا ہوگا آپ نے اس کو سیدھا ہولڈ کیا ہوگا ورنہ اوپر لکھا ہوتا ہے اگر نہ ہو تو لیفٹ ہارٹ لیفٹ ونٹریکل آپ کی رائٹ سائیڈ پہ ہونا چاہیے جیسے اس ایکس ری میں اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ ونٹریکل میرے رائٹ سائیڈ پہ ہے تو یہ بلکل صحیح پوزیشن کسی بھی ایکس ری کی بیسک یہ ہے آپ کو اس کے لیے فور ورڈز یاد کرنے ہیں پی آر ای وی پی سے کیا بنتا ہے پوزیشن کہ جب کسی نے ایکس ری لیا ہے تو اس کے شولڈر کی پوزیشن اس کے کھڑے ہونے کی پوزیشن ٹھیک ہے کہ نہیں کیسے پتہ لگے گا اور یہ جو سپائنس پروسیز ہیں یہ بلکل میڈیل او اینڈ او کلیوکل کے سینٹر میں ہونے چاہیے یہ چیز بتاتی ہے کہ پوزیشن بلکل ٹھیک ہے آر سے ہمارے پاس ریسپائیری ایفرٹ بنتا ہے یعنی کہ موسٹلی ایکس ری ہمیشہ ایکس ری انسپائیری ایفرٹ یعنی کہ پیشن کو کہا جاتا ہے آپ گہرا سانس بھریں جب وہ گہرا سانس بھرتا ہے تو ہم ایکس ری کی فیلم یعنی کہ ایکس ری لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ایکس پائیری ایفرٹ کا ہو تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا وہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ انسپائیری ایفرٹ ملیا گیا ایکس ری یہ دیکھیں یہ فرسٹ ری ہے یہ یہ سیکنڈ ری ہے یہ تھنڈ ری ہے یہ آپ بیک سائیڈ پہ شیڈو دیکھیں یہ فورت ری ہے یہ فیفت ری ہے اور یہ سکس ری ہے اگر آپ کو چھے ری نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسپائیری ایفرٹ ملیا گیا جب ایکسپائیری ایفرٹ میں ہوگا آپ گوگل کریں ایکسپائیری ایفرٹ کا ایکس ری اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کو فرسٹ ریپ سیکنڈ ریپ تھرڈ ریپ فورت ریپ نظر آئے گی فیفت اور سکس نظر نہیں آئے گی تو یہ ڈیفرنس ہے انسپائریٹری ایفرٹ اور ایکسپائریٹری ایفرٹ کا ای سے ایکسپوئیر بنتا ہے ایکسپوئیر کا کیا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ڈارک نہ ہو بہت زیادہ وائٹ نہ ہو اس کا آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ ہارٹ کے پیچھے بون ہے ورٹی برا ہے آپ کی اگر ٹو مچ ورٹی برا جو ہے وہ برائٹ ہے اس کا مطلب ہے ہارٹ بلکل جو ہے وائٹ ہو گیا ورٹی برا بہت زیادہ پرومیننٹ ہے تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ جو ہے ایکسپوئیر ہے اور اگر بہت کم ایکسپوئیر ہے تو ورٹی برا بلکل وائٹ بہت کم نظر آئیں گے تو ہمیں میڈیم چاہیے ہوتا ہے نہ ٹو مچ ایکسپوئیر بھی نہیں چاہیے ہوتا اور ٹو لو بنتا ہے ویو موسٹلی ایکس ریز جو ہم کراتے ہیں وہ پی اے وی ہوتا ہے یعنی کہ پوسٹیریئر سے پیچھے سے ایکس ریز ریز آتی ہیں اور فرنٹ پہ جا کے ٹکراتی ہیں تو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے سکیپولا نظر نہیں آتی پی اے ویو میں جبکہ اے پی ویو میں سکیپولا نظر آتی ہے یہاں پہ صرف آپ کو شولڈر جوائنٹ دکھ رہا ہے باقی کچھ نہیں دکھ رہا تو یہ بیسک ہے چار پوائنٹس پریف سے آپ یاد کر سکتے ہیں now how i should interpret the chest x ray اس کے لیے آپ کو basic یاد رکھنا ہے a b c d e f g h سب آپ کو اسی سے پتہ لگ جائے گا a سے airway یہ trachea ہے اور یہ trachea bifurcate ہو رہا ہے دو bronchi کے اندر main bronchus کے اندر ٹھیک ہے تو a سے airway آپ نے یاد رکھنا ہے b سے bone کونسی clavicle rib کوئی fracture تو نہیں ہے یہ چیز آپ کو پتہ لگ جائے گی vertibra تو یہ bone آپ نے دیکھنی ہے x ray کے اندر c سے آپ کے پاس cardiac thoracic ratio یعنی کہ یہ diameter ہے horizontal diameter of heart یہ horizontal diameter of thoracic cavity ہے جو heart کا diameter ہے یہ less than ہونا چاہیے 50% of the thoracic diameter اگر اس سے زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے cardio megalie ہے یعنی کہ heart کا size increase ہے c سے ہم اور کیا کیا دیکھ سکتے ہیں cardio phiranic یہ cardio phiranic angle ہے یہ costo phiranic angle ہے تو یہ دونوں angle بھی ہم c سے یعنی کہ c point ہم اس سے اس کو دیکھ سکتے ہیں d سے ہم نے کیا دیکھنا ہے diafrag اور diafrag کی اگر بات کروں تو رائٹ سائیڈ کا ڈائی افریک ٹو ٹو سینٹی میٹر اوپر ہوتا ہے لیفٹ ڈائی افریک کی نسبت because رائٹ سائیڈ پہ لیور ہے ای سے ہمارے پاس بنتا ہے equal volume and equipment for example endo tracheal tube اگر ڈلی ہوگی تو وہ tube ہمیں trachea کے اندر نظر آئے گی اور وہ bronkائی سے پہلے پہلے ختم ہو جانی چاہیے endo tracheal tube اگر کوئی انجی tube بھی ہے تو وہ ہمیں ایزو فیگس کوئی tube پاس ہوتی ہوئی اس طرح پتہ لگے گا اور equal volume آپ بوت لنگز کو آپس میں compare کریں گے کہ equal volume ہے کے نہیں اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی pathology ہے ایف سے آپ نے fine details دیکھنی ہے جس میں ہمارے پاس visceral pleura اور parietal pleura یہ آپ نے دیکھنا ہے اور لنگ کو اچھے سے دیکھنا ہے fine details اس میں ہمارے پاس broncovascular markings کوئی opacity تو نہیں ہے fine details کے لیے آپ نے ان کو چیزوں کو دیکھنا ہے G سے ہمارے پاس بنتا ہے gastric shadow یہ ہمارے پاس gastric bubble جس کو ہم کہتے ہیں اور great vessels H سے ہمارے پاس hilum بنتا ہے اور hilum یہ ہے ہمارے پاس جہاں سے arteries veins جو ہمارے پاس bronchial ہیں وہ پاس ہوتی ہیں تو اس طرح A, B, C, D, G, F, G, H سے ہم پورا x-ray کو interpret کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں fine details میں لنگ میں کیا ہمیں خور و فکر کرنا ہے دیکھیں manubrium آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ right main bronches ہے right lung کے fissures ہوتے ہیں جو کہ divide کرتے ہیں three puncture میں اوپر والا horizontal fissure اور یہ oblique fissure left side پہ ہمارے پاس صرف oblique fissure ہوتا ہے اور left lung کے صرف دو lobe ہوتے ہیں اگر میں heart کو interpret کرنے کی بات کروں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس superior vena کہہوا یہ inferior vena کہہوا یہ right atrium right ventricle آپ کو اس کے پیچھے ہوگا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس left ventricle اوپر left atrium اس سے اوپر ہمارے پاس aortic arch اور یہ pulmonary trunk اور left main bronches اس کے پیچھے ہے یہ interpretation of heart ہے this is the basics that you have to master for just x-ray so آپ کو اس کی grip ہونی چاہیے subscribe کریں like کریں share کریں اللہ حافظ